فَنقطبَارَكُورْتَّانَ حِثِلْتَابِ عِ تَوْلَّهَا مِنتوسِ تمام تاریخ استیدالله الالعี کے لیے ہیں جس نے ہم کو انسانیت کا قانون دیا شریعت دی اور اس شریعت کو جاری اور ساری رکھنے کے لئے اس نے ہمارے حادیوں کو بھیجا ایک لاکھ چوبیس آزار حمدیہ علیہ السلام کے دن میں ہدایت کی نبوت کے سلسلے کے بعد امامت کا سلسلہ جاری اور ساری رہا اول سلے کے آخر تک اگر سے کوئی چیز میں اختلاف ہوا ہے حصول دین میں تو صرف اور صرف امامت اور خلافت پر اختلاف ہے امامت اور خلافت وہ چیز ہے کہ دین کی اساس ہے ہم جب اگر جناب آدم علیہ السلام کے وقت میں دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کہ آدم کو پروردگار سے اس نے کہا کہ تو جیسی چاہتا ہے میں تیری عبادت کروں گا مگر صرف مجھے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ جیسی میں عبادت چاہتا ہوں ویسی عبادت کرے گا تو وہ میری بارگاہ میں قبول ہے ورنہ میں تجھے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دوں گا یعنی اللہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جس چینل سے ہم کو جانا ہے اللہ تک اگر اس چینل سے ہم جائیں گے اس دروازے سے ہم جائیں گے تو اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول کرے گا تو وہ چیز ہے امامت اور الحمدللہ اللہ نے جس طرح سے شریعت ہم پر واجد قرار دی ہے تو شریعت کا محافظ بھی رکھا ہے اس نے اگر گورنمنٹ بنتی ہے اور وہ سارے حکام ہم پر نافذ کرتی ہے تو اس کو اتنا پاور ہونا چاہیے کہ ہر فرد اس کو فالو کرے اسی لئے سزائیں رکھی جاتی ہیں اسی لئے اس کے پیلنٹی رکھی جاتی ہے جو رمانہ رکھا جاتا ہے اگر جی خالی قانون لکھ دیا جائے اور ہم سب کو قانون معلوم ہو جائے مگر قانون جب توڑے اس کو اگر سزا نہ دی جائے اس میں اتنا پاور نہیں ہو تو کوئی بھی قانون کو فالو دیکھ کرے گا یا اگر قانون زبان سے کہہ دیا جائے کہ یہ قانون ہے اور قانون کتاب میں نہیں لکھا ہوگا تو بھی کوئی اس کو مانی گا نہیں کیونکہ یہ کہہ گا کہاں ہے لکھا وہ لکھا وہ بتاؤ ہم کوئی اگر کوئی چیز کے لیے اگر ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں جو بھی اگر کہہ گا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو بھر ہی تمہارا سرٹیپیکٹ کا ہے انہیں ظاہر سے باتے دونوں چیز ہونا چاہیے ہیں تو جب تک دونوں چیز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ چیز استحکام کو نہیں کھنچے گی مستحکم نہیں ہوگی تو اگر اللہ نے اپنے شریعت قرآن کے ذریعے کر دی ہے تو اس کے محافظ کو اہلے پہتے ہیں تو ہم اس طرح کی شکل میں باقی رکھتا ہے اللہ حمد صحی اللہ محمد قارے محمد وجب خلی امامت وہ دلیل ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے امام کو ہر خوشت اور تر کا علم دیا ہے اور حدیث سقلین کے مطابق ایک سقل ہے قرآن ہے دوسرا سقل اہلی بیتنی ہے قرآن خاموش کتاب ہے قرآن کا ظاہر سب کے سامنے ہیں قرآن کا باطن کوئی نہیں جان سکتا ہے اگر قرآن کا باطن کوئی جان سکتا ہے تو وہ اس کا حقیقی معلیم بٹھائے گا بہت سی آیتیں محکم ہیں اور بہت سی آیتیں متشابہ ہیں متشابہ آیت کی ذریعے لوگوں میں تفرقہ ہو گیا اپنی اپنی طرف سے مفسروں نے تفسیریں گھڑ لی جو اللہ نے نہیں کہا وہ انہوں نے کہہ دیا تو یقیناً اللہ نے جن کے ذریعے ہماری ہدایت کی ہے اللہ نے ہم کو اس پر باقی لیا سب سے بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ کے بعد اس شریعت کے محافظ بارہ امام ہیں اور الحمدللہ آج ہم اپنے وقت کے امام زمانہ اطلب اللہ تعالیٰ اللہ محمد صلی اللہ محمد وعی محمد وعی محمد وعی محمد وعجل جو ہم اپنے وقت کے ذریعے ہمارے امام ہیں ہمارے عمر کو زندہ کرو جو پوچھا گیا ملہ عمر کیا ہے کہ ہماری فضیلتوں کو لوگوں میں عام کرو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بھلو تو جب تک ہم ان کی فضیلتیں ان کی اچھائیاں ان کے موجزات ان کی سیرت ان کی شخصیت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے جب تک یہ امام کی محبت ہمارے دل میں پیدا کے ساتھ ہوگی سب سے زیادہ چیز ہے کہ ہم کو امام سے قریب آنے کے لیے امام کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہیے ایک عام زندگی اور ایک شیعہ کی زندگی میں بہت فرق ہے اگر ہم عام لوگوں کی زندگی جییں گے تو پھر ہم شیعت کی کیٹیکلی میں تو ہے ہی نہیں مگر ہم چاہنے والوں کے بھی ان حصے میں نہیں آسکتی کیونکہ جو عام لوگوں کی زندگی ہے کہ ان کا کام ہے صبح اٹنا جو کرنا ہے اور دنیا داری ہے تو دنیا داری بارنے دنیا نے ہم کو آخرت کو بھلا دیا ہے جب تک آخرت ہماری نظر میں چوبیس ہنٹے نہیں رہے گی ہر لمحہ نہیں رہے گی تب تک کہ ہمارے دل میں ہمارے امام کی محبت نہیں رہی لیکن ایک حقیقی محیط ایک حقیقی چاہنے والا ہے گیارہ مہینے بہت کام کرتا ہے کہ ساری اپنی چھپکیاں پینڈنگ کر دیتا ہے کہ ہاں پر رگ نکالے گا وہ چھپکیاں اپنی آشورہ محرم کے لئے وہ صرف اور صرف دن اپنے امام حسین کے غم کے لئے مہین کر دیتا ہے وہ حقیقی محیط ہوگا کہ اب اس کو کوئی کام نہیں کرنا ہے اور ہم لوگ محرم میں کام دے لیتے ہیں نہیں اگر ہم کو چاہیے ہے ہم کوشش کرے کہ یہ جو عزا کے دن ہے کہ ہم عزا خانے میں بیٹھ کے اپنے امام کے عزا کے فلت پر بیٹھ کے دعائیں کریں کہ پر روزگاہ ہمارے وقت امام کی محرم پر دیتا ہے ہم ہر لمحہ ہر منٹ ہر پل اپنے امام کے تصور میں گزارے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اگر ہمارا امام ہم کو جو کہا یقینا ہوں ہم جیسا عشق بہانے کا حق ہے ہم تو نہیں بہاتے ہیں مگر ہم ضعیف لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں ناقص لوگ ہیں ہمارا وہ امتحان اگر لے گا کہیں سے بھی تو شاید ہم کامیاب نہیں ہوں وہ اور عورتے ہیں سلام ہوں پر کہ جنہوں نے اپنے بچے بھی دے دیئے ہیں مگر اسلام کو بچا دیتے ہیں ہم نے کچھ چیز باقی نہیں گئتے ہیں تو اہم وہ امتحان والے نہیں ہیں مگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں مولا ہم اس فرش عزا کی زینت پہ بلی ہیں مگر ہماری زندگی کی کوئی ایک مجلس ایسی ہو تو مولا اس کو آپ تبول کریں جو ہماری نجات کے ذریعہ ہوگی مستحبات میں سب سے زیادہ اہل جو ہے تو مجلس امام حسین یہ وہ مدرسہ ہے جو اپن یونیورسٹی اس میں ہم کو ہر طرح کا درس لیتا ہے اس میں ہمارے عقیدے پکتہ ہوتے ہیں اس میں ہمارے عقیدے میں جو شک ہے وہ دور ہوتے ہیں اس میں ہم کو احکان کی تعلیم ملتی ہے اس میں ہم کو اخلاقی تعلیم ملتی ہے اخلاق ہے کیا ہمارے امام پر لوگوں نے حسد کیا امام سے بغض رکھا امام سے کنہ کیا کس بنا پر کیا امام ہماری کامل و اکمل ہستی ہے رسول اللہ کا خلق عظیم کا رقم ملائے رسول اللہ کو تو ہمارے امام تمام صفات کے حاملے پھر کیوں امام سے لوگ دشمنی کرنے ہیں امام سے اچھے اخلاق کی بنا پر دشمنی ہے کہ امام سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا ہے مگر امام اپنے دشمن کے ساتھ بھی کیسے رکھتے ہیں مسلسل خمسہ سجادیاں میں امام کا اخلاق بہت سامنے آ جائے کیونکہ یہ وہ ایک امام ہے یہ امام کو امامت ہی ایسے وقت میں ملی ہے کہ کسی امام کو ایسی امامت نہیں مگر یہ وہ امام ہے کہ جب مدینہ میں جتنے دن زندہ رہی ہیں چاہو چوتیس سال امام کے سامنے کربلا کے ہر قاتل کا کوئی نہ کوئی رشتدار موجود تھا مگر میرے امام نے کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا کہ تو میرے باپ کے قتل میں شامل تھا بلکہ میرے امام نے اپنے صحابیوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے سادھ بیٹنے والوں کو یہی درست دیا کہ جب تک طاقت ہے تو ظالم کا مقابلہ کرے جب ظالم کی طاقت ختم ہو جائے تو سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس کو ماف کریں اور جب ماف کرتا ہے انسان تو ظالم خود اپنے آپ میں اپنے کو کوشتا ہے کہ اتنا بڑا انتقام کوئی نہ دے سکتا ہے اور یہ بہت سخت ترین محلہ ہے کہ شام بن عبد الملک بنی امیہ کا بڑی زوال کا اور اروج کا وقت تھا جب چوتھے امام کا زمانہ ہے بنی امیہ کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام قطع ہو رہا ہے اور امام کی شہادت کے ساتھ ساتھ اہل حرم کو قیدی بنانا بازاروں میں درباروں میں کس کی وقت میں ہوا یزید کے وقت میں ہوا اس کے بعد میں واقعہ ہو رہا ہوا اس طرح سے ایک سٹھ ہجری میں امام حسین علیہ السلام کیا واقعہ کربلا چوتیس ہجری میں چونسٹھ ہجری میں سکسٹھ ہجری میں واقعہ ہو رہا ہوا مگر وہاں کے اوپر یزید ملہ انہیں یہ کہہ کے بھیجا مسلم بن نوخبہ کو کہ علی بن حسین کے گھر کو اور علی بن حسین کو نہیں دیں باقی پورا مقتل مدینہ برباد کر دینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جب حق کی طرف نہیں بولتا ہے حق اور باطل کو دیکھ کے کہ باطل کو اگر ہم چھوڑ دیں گے اگر حق کو اپنائیں گے تو ہم مر جائیں گے مارا گھر لوڑ جائے گا مارے بیوی بچوں کا کیا ہوں گا یہ ہی حل ہوا ہے کربلا میں کیوں نہیں مدینے سے سب گئے کیوں صرف بن حاشم چونے گئے کیوں صرف بھی نہیں اتنے ہی تھے وہاں پر جہاں لاکھوں کا مجمع ہے مسلمانوں کی بسکی ہے مسلمانوں کے حکمران ہیں وہاں پر اتنے ہی سے کن لوڑ ہیں کبھی ہم نے غور کیا ہے آج لاکھوں ازادار ہیں کروڑوں ازادار ہیں اتنے امام کے ساتھ آسکتے ہیں کبھی ہم نے اپنی زندگیوں کا پہلی کو دیکھا ہے ایسی صفات ہونا چاہیے ہمیں کیوں امام نے کون عورتوں کو لیا ہر عورت نہیں تھی امام کے ساتھ مجمعے میں چنی گئیں تھی عورتیں بھی ان کا بھی متحان ہوا تھا اپنے امام علم کی بنا پر ان کو نہیں لے گئے تھے کیا بجھا تھی ساری چیزیں ہم ازا کے پرش پر بیٹھتے ہیں جیسی کربلا کی مائن ہیں ان کی صیرت کو پڑھے اس کو بنانے کی کوشش کریں کہ کل ہمارا وقت کا امام آواز دے تو ہم نے تو ہمارے بچوں کو ہم تیار کر دی یہی کہا تھا کہ علی بن حسین کو نہیں چھڑنا سید سجاد کو نہیں چھڑنا کیا وجہ تھی امام تو قیدی تھی کربلا سے ہتھ کڑیاں بڑیاں پہن کے گئے تھے ہم نے ایک لقب امام کا لگا دیا ہے مظلوم اے کربلا بیمار اے کربلا کوئی بیمار ہوا وٹس اپ پہ میسیج آگئے بیمار اے کربلا کے واسطے میں کبھی ہم نے امام کے سیرک تو جاننے کی کوشش ہی نہیں کیا بیمار ہمارا امام سے پاشور کے دن تھا ورنہ میرا امام شجاہ کریم امام امام نے صرف تلوار کا جہاد نہیں کیا امام نے سبان کا جہاد کیا اتنی بڑی صحیفہ سجادیہ ہم کو دیئے امام نے کیوں دی کیا وجہ تھی اتنے جاسوس ملہ ان نے چھوڑ کے رکھے تھے کہ امام خود بھی نہیں دے سکتے تھے مگر اسلام سے اور اسلام والوں سے مسلمانوں سے امام غافل بھی نہیں لے اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے امام نے اپنے بتایا ہے جس پر کربلا گزر گئی وہ انسان دماغی توازن کھو بیٹھتا اگر کمزور اقل والا ہوتا یہ امام ہے جو اللہ کا تاکردہ صبر بھی ان کے پاس ہے علم بھی ان کے پاس ہے علم بھی ان کے پاس ہے امام جب بیٹھتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں مدینے کے جہاں امام کے پاس امام نے ایسا جہاد کیا کہ تم میری زبان بند کر دے گا مگر امام نے دعاوں میں توحید بھی سمجھائیے نبوت بھی سمجھائیے امامت بھی سمجھائیے قیامت بھی سمجھائیے اخلاق بھی سمجھائیے مطارم الاخولاق میں تو دعا ملی ہے دعا توبہ دعا ملی ہے امام دعا کے ذریعے پیغام پہنچا رہے ہیں قبلیف کر رہے ہیں آخر میں کربلا کے مسائے پیان یعنی امام نے کربلا کو زندہ رکھا پوری زندگی تو آج اگر ہم اس فرش عزا کو اس کے احترام کو اس کے احتمام کو اس کو واقعی رکھنے کے لیے محنت کریں گے جد و جہد کریں گے تو یقینا ہم چوتھے امام کی تاسی کریں گے ہماری رو لینا شیعت نہیں ہے ماتم کر لینا شیعت نہیں ہے نعرے لگا لینا شیعت نہیں یہ زبانی ہے امام دیکھتے ہیں زبانی کون ہے اور دل سے اقیق رکھنے والا کون ہے بہت مظلوم ہمارے مگر واقعہ حرہ میں امام اور امام کا گھر محفظ ایک امام کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں مسجد نبوئی میں ہم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں مدینہ میں گھوڑے بندوا دیئے ہیں حسین بن اقبالہ میں اللہ نے لیت گھوڑے کی لیت جہاں گھوڑا رہتا ہے ہم گھوڑا لیت کر دیتا ہے گندگی ہے کنارے پہتے ہیں امام کے ساتھ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کہتا ہے راوی کہ میں نے خود دیکھا کہ جب کوئی بڑھتا ہے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں دشمنوں کو مگر دشمن ہم کو ہی دیکھ رہے ہیں دیکھیں معجزہ امام کا کہتے ہیں جب بھی کوئی امام کے طرف آ رہا ہے تو اس طرح سے ایک سوار ہے وہ نیزہ لیتا ہے ابھی نیزہ بھی اس تک نہیں پہنچتا ہے کہ وہ گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے یعنی اتنی زیادہ امام کی حفاظت اللہ کے ذریعے جب یہ سارا ختم ہوئی کہ جنگ ختم ہوئی تاراجی ختم ہوئی تو کہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ امام اپنے گھر میں گئے اپنے بیوی بچوں سے کہا کچھ ہے گھر میں سونا چانگی اور تُو نے زیور بنہ رہا اتار کی بیوی امام نے کمبال میں باندھا اور اس سوار سے کہا کہ تُو نے ہم پر احسان کی ہماری افاظت سے تحفہ ہے تو کہتا ہے امام مجھے اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں امام کو پتا ہے یہاں پر امام ہم کو بتا رہے ہیں جو امام کے ساتھی ہیں ان کو بتا رہے کہ دیکھو ہمارا مقام کیا ہے ہم کربلا میں بھی مجبور نہیں تھے ہم مدینے میں بھی مجبور نہیں ہم صرف معمور ہیں ہم مجبور نہیں ہیں امام نے ساتھیوں کو یہ بتایا جب دینے لگے تو کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مولا میں تو فرشتہ ہوں جس وقت دشمن نے حملہ کیا میں نے پروردگار سے التجا کی پروردگار آ رہا ہوں میں چاہتا ہوں علی ابن حسین ان کے چاہنے والی کی حفاظت کروں خدمت کروں میں نے خدمت کا ایک مقام حاصل کرنے کے لئے میں نے آپ کی خدمت کی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو خادم اہل بیت خادم امام کا بہت برادگرچہ ہے اللہ کے نسلیک اللہ ہوں سب کو توفیق دے ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے امام کے خادم کی فہرس ہمارے ہیں محمد وعائی محمد رجیب فرشا سین یاد زنداباد حزید یاد مرداباد ہم سین کے قاتلوں پر لانا دے شمار لانا وقت جو ہے تو ہمارا جب نکل جائے گا اور اگر اس کے وقت کے بعد میں اگر ہم ہاتھ ملتے رہیں گے جیسے کہ جوانی میں نماز عبادت ہماری قبول یعنی ہم نہیں پڑھنے قضا ہو گئی ٹھیک ہے پڑھ لیں گے باز ملتے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی گھٹنوں میں درد ہیں کبھی ڈائیوٹیز کیے کبھی کوئی نئی بیماری ایسی ہے اب جب ہمارا وہ وقت آیا تو اب ہمارا ہاتھ مل کے کن کھائے جانے ایک انسان اگر وقت کے اوپر عبادت کرتا ہے اگر کسی دن وہ بیمار ہو گیا اس وقت نہیں کھڑا ہو پاتا ہے پروردگیار اس کو اگر کس وقت کی عبادت کا سواب اس کی نامہ اعمال نہیں دکھتا ہے کیونکہ ہم آمادہ ہیں تو بس اسی طرح سے ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور ہم جو ہے بار میں ہاتھ پستاتے رہے ہیں کہ جب ہمیں پر طاقت ہی ہم نے مجلسوں میں اپنے آپ کو نہیں پہنچا جا ہم دنیاوی کام میں ملوث رہے ہیں آج ہم نہیں جا پائیں گے مجلس میں آج بھی میرا امام مظلوم ہے اس وقت غیروں نے کیا امام پر ظلم آج اپنے کر رہے ہیں مجلس میں جانے کے لئے ہم آپ اس وقت ہی نہیں نہیں اس دن ہمارا یہ کام ہے ہم مجلس میں نہیں جائیں گے اس دن ہمارے بچے کا پیپر ہے ہم نہیں جائیں گے کتنے بچے ڈگری لے رہے ہیں کہاں تک پہنچ رہے ہیں بچے یہ ڈگری ہم کو دنیا ہی میں رہے جائے گی مگر یہ جو ڈگری ہے یہ ڈگری ہم کو جنت میں بلند مقام تک لیے جائیں گے جنت تو جنت ہے مگر جنت کی بلند مقام تک لیے جائیں گے امامت ہے امامت کے لئے ہم کو ہمیشہ تیار دینا ہے جس وقت امام کے ایک صحابی امام کے ساتھ لیتے ہیں امام کے موں سے حدیث سمی کہ ایک انسان اگر مسجد نبوی میں خلوس نیعت سے تنہائی میں دور تک نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے مسجد نبوی ہمیشہ لوگوں کا آنا جانا جاری اس ساری دیتا ہے بھئی یہ کچھ جو جگہیں ہیں اس پر آسمان کے ملائکہ آتے رہتے ہیں پھر رسول اللہ کی قبریں وہاں پر رسول اللہ پر وہی نازل ہوتی تھی آج بھی فلشتوں کی زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں آبا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ فلشتے آتے رہتے ہیں امام حسین علیہ السلام جتنے اماموں کی ذریعہ ہیں جتنے امام کے روزیں ہمیشہ پرشتوں کا نظر ہوتا رہتا ہے تو وہاں پر انسان جائیں نہ جائیں ہمارے امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے مگر ہم کو ہمارے امام کے ضرورت دے یقینن وہ شخص نے یہ سنا اتفاق سے ہمارے چوتھے امام کی شہادت ہوئی اب جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی تو اب ان کے دماغ میں اپنے امام کی حدیث آگئی دیکھیں اگر وہ غور کرتے کہ رسول اللہ نے نماز کی حالت میں سجدے کی حالت جو سب سے اہم رکن ہے جو سب سے عظیم رکن ہے امام حسین پشتے رسول پر آئے تو رسول اللہ نے سجدے کو طول دے دیا مگر امامت کے مرکبے کو بتایا تھا جب تک کہ امام حسین علیہ السلام خود پشت سے نہیں اترے تھے جب تک رسول اللہ سجدے میں رہی یہاں پر رسول اللہ نے ظاہر کیا تھا حسین منی وانہ منہ حسین یہ جو نماز کو میں نے طول دیا ہے سجدے کو حسین کے خاطر کل یہی حسین اس نماز کو بچانے گا مگر حسین کا بچپن کا ہر عمل کربلا میں نماز کو بچانے گا اید کا دن ہے نانا سارے لوگ نئے کپڑے پہنے ہیں ہمارے بھی نئے کپڑے آئے ہیں کسی کے کپڑے نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں جو مالک ہوتا ہے نا وہ کسی شہر میں بھی بیٹھا ہو اپنے شہر سے چیز مانگا سکتا ہے مگر مالک ہی مانگا سکتا ہے جنت سے مدینے میں کپڑے آتے ہیں نئے کپڑے پہنے ہیں نانا سب کی سواری ہم تو پہدار ہیں جبکہ مسجد نبی اور جنبی سیدار گھر ستر قدم کا فضل رسول جیسا نبی جو ہے تو سواری بنا بیٹھ گئے دونوں کہ نانا ان کی تو لجام ہے ہماری لجام نہیں اپنے ظرفے دیتے ہیں رسول اللہ کا ہر عمل بچوں کے کھلانے کا نہیں ہے عام بچے نہیں ہیں یہ لوگوں کو عظمت بتائی جاری ہے دیکھو یہ کون ہے اس کے بعد نانا سب کی سواری بولتی ہے الاف الاف کا تیسری بار کا اگر کا جہنم کیا اگر ٹھنٹ ہو جائے گی رسول اللہ نے یہاں ہر عمل کر کے بتا دیا مال محسین کہتے ہیں نانا اب اُترنا ہے امام حسن تو اُتر ہے بخزت تک گئے نانا مجبما کے گھر جانا ہے دروازے پر آگے جناب سیدہ کہ پھر نے اُترنے نانا بخزت کی دروازے تک جانا ہے ستر مرتبہ بھوک نکل آئی جناب سیدہ علیہ السلام سے کہتے ہیں دلہ حسن میرا بابا بھوہ ہے آگے بڑے علیہ السلام کب میں جانا ہوں حسین جانجل علیکم نہیں مانا ستر مرتبہ امام حسن حسین علیہ السلام کبھی ماں کے دروازے سے مسجد کبھی مسجد کے دروازے سے ماں کے دروازے عجب نہیں کہ امام حسن نے کہا او نانا آج ستر مرتبہ میں نے آپ کو لیلی بہتر مرتبہ میں ہر شہید کے لاشے پر ہمارا امام پہنچا ہے موکہ پیاسا تھا دھوک کی تیزی تھی اپتدہ مدینے میں ہوئی ہے انتہا کربلا میں ہوئی ایک ہرنی کے بچے کی زیدکی تھی ایک بچہ اسلام کی راہ میں ایسا دیا ہے کھارا برس کا ہے اور ایک بچہ ایسا دیا چوچھی مہینے تھا امام حسین کی ذات گرامی پر اگر نگاہ ڈال دے نا آج میں تو ہسنا چھوڑ دے انہی کے بیٹے ہیں چوٹے ماں جس سواکت انہاں نے یہ سنا امام کی شہادت ہوئی اب بہت اچھا موقع ہے سب امام کی نمازیں جنازہ میں ہوں گے میں اکیلے جا کے نماز دل سے خلوش سے تنہائی میں پڑھ لوں گا دیکھیں موقع محل دیکھ کے ہی عبادت ہوگی تو عبادت ہوگی اگر موقع اور محل نہیں ہے تو وہ ریاقالی ہوتی ہے اللہ جس طرح چاہتا ہے اس وقت جو ہے وہ دو رکھت نماز سے زیادہ ضروری تھا امام وقت کی نماز جنازہ جس کو یہ شرف ملتا ہے اب انہوں نے کہا جائے سے ہی میں نے نماز کے لئے کھڑا ہوا میں نے اللہ اکبر کہا کہ ادھر امام کی نماز جنازہ کے لئے اللہ اکبر ہوئی تو آسمان سے آگئے اللہ اکبر کی صدا یہاں سے سارے مردوں میں چلا کے کہا سات مرتبہ تکبیر بلند ہو تو کہتے ہیں اس کے بعد اتنا زیادہ رج مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر نہ میں سیدھا کھڑا ہوتا آ رہا ہوں کبھی دائی جا رہا ہوں کبھی بائی جا رہا ہوں کبھی ہوندے ہو رہا ہوں نہ نماز پڑھ سکا دو رکض نہ نماز جنازہ میں شرک ہو سکا امام کی نماز جنازہ ہو گئی اب میں افسوس سے ہاتھ میں ہوں یہ افسوس صرف ہونے کے لئے نہیں ہے یہ افسوس ہم لوگوں کے لئے بھی ہے کل ہم یہ نہ سوچے کہ ہم چوچے امام کی فرشی اضافیں نہیں بیٹھ سکیں ہم اپنے امام کے گریہ نہیں کر سکیں ہم اپنے امام کو نہیں جان سکیں ہم کو تاریخ جہراتی ہے اپنے آپ کو ہر لمحہ ہمارے لئے ہر لمحہ ہر امام کا موجزہ ہر امام کی سیرت ہمارے لئے ایک نیا سبق ہے صرف اپنے نفس کو کٹھو لے کسی کو انگلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان جب اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ بنا لے گا تو معاشرہ سجھل لائے گا ضرورت نہیں ہے اس پرشِ عزا پر بیٹھنے سے پہلے دعا کریں کہ پروردگار اس کا حق تو ادا نہیں کرتا ہے اگر ہم کو تفیق دینا کہ ہم ہاتھ ادا رکھیں جس وقت نابی سیدہ کی ہم حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں آج ہماری نظروں میں اس کی کوئی بیلی نہیں ہے قرآن نے جس کی طہارت کا اعلان کیا ہے وہ پاک اور متحر افراد کا تذکرہ ہے کہ کاری میں دین بہت زیادہ بصہ ہوتے تھے اگر ان کے سامنے کوئی بھی دین سے قصہ کے بعد کوئی بات کرنے تھا مسکرہ دیتا تھا یا ذرا سب بے توجہ ہو جاتا تھا تو اس وقت اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت بچے ہوتے تھے وہی پر ایک جوان بیٹھا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں میری ماں سن رہی ہے کون تھا وہ جوان میں یقیناً کوئی ایسا جوان ہوگا جو میری ماں سن رہی ہے کہنے اگر جنابِ سیدہ سن رہی ہیں اور ہم اگر باتیں کریں گے تو جنابِ سیدہ ہم سرکش ہوگی نہیں کریں گے ہم جس کام کے لیے بیٹھے ہیں فضیلت عربی میں ہے سسٹر ہم آپ لوگ کو بتا دیں آپ حدیثیں کیسا روز پڑھئے سارا دن پڑھئے اردو میں مگر جب بزنوں میں بیٹھا جائے مجلس میں آپ کو صرف اور صرف عربی میں پڑھنا ہے کیونکہ فروردگار کو عربی دبان بہت پسند ہو قرآن نازل ہی ہوا ہے عربی میں آپ کو سارا دن پڑھئے مگر مجلس میں آپ کو عربی نہیں پڑھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کا سواب ملے رحمتیں اور برکتیں نازلو تو آپ کو حدیثیں کیسا روز پڑھنا ہے اور بہت زیادہ بہترین ہیں جتنے مسئلے حل کرنا چاہیں جتنی مشکلیں آسان کرنا چاہیں جتنی توفیق مانگنا چاہیں حدیثیں کیسا جو بہت زیادہ تلاوت ہمیں لگتی ہم اس کی بہنوں کو بھرا دیں اس لیے یہ ساری چیزیں دھوا کی طرح استعمال کریں کوئی نہیں ایک عمل ہوا تو اب ہر گھر میں وہ عمل ہو رہا ہے عمل جو ہوتا ہے تو کیسے جو نو ہوتی ہے وہ نکل جائے جیسے خاک شفا خاک شفا جب امام سے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں یہ خاک شفا لے جانا چاہتا اور امام نے کہا کہ تم اس کو لے جاؤ کہ تم اس سے شفا نہیں لے جاؤ کیوں مولا کہ جیسی حفاظت کا اس کا حق ہے تم نہیں کرتے ہو کیونکہ جن بھی جو ہیں تو وہ ہمارے بھرام ہیں ہمارے چاہنے والے ہیں ان کا کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس سے وہ شفا لے جاتے ہیں پھر تمہارے پر سن لٹھی ہے اب کھا کے شفا کی وہ اثر نہیں رہے گا تو بس اسی طرح سے ہم اگر اس کا حق جانتے ہوئے سب مل کے وہ اسلام کو ایک ہی جگہ مل کے کریں تو اس کا اثر ہوگا بہرحال یزید کے واقعے کے بعد بھی عبد الملیق مروان آیا عبد الملیق بھی نے بلوان آیا ہشام آیا ہشام نے قریباً 20 سے 20 سال کی بہرحال جتنی بھی مگر اس نے سب سے زیادہ ظلم آیا چوتھے امام بہت زیادہ ظلم آیا ہشام کو اس کے بھائیوں والید بن عبد الملیق نے معظم کر دیا وہ قید کر دیا جب اس کو قید ہی کیا اب مدینہ تک کے خبر آئی چوتھے امام کے سارے صحابی بڑے پوچھ مولا اب بہت بڑا آپ کا ظالم دشمن جو ہے تو قید ہوا ہے امام نے کہا اس لیے میں نے تم لوگوں کو بلایا ہے اب بتاؤ ہم لوگوں کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں مولا ایک ایک بدلہ دیں گن گن کے لیں گے ایک ایک بدلہ لیں گے وہی جیسے فتح مکہ میں رسول اللہ کے انہیں تو پوچھا تھا بتاؤ ان سے ہم کیا کریں کہا ہے رسول اللہ آج بدلے کا دینے رسول اللہ نے کہا آج رحمت کریں ان پر ہم رحم کریں گے ان کو معاف کر دیں گے مگر ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا کرنا چاہئے کہا مولا ایک ایک سے بدلہ لیں گے گن گن کے لیں گے کہنے گے مگر میرے دادا نے کہا ہے جب کوئی بادشاہ کوئی حاکم ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہیں طاقتور ہیں تو اس کے مخالف میں کھڑے ہو مگر جب وہ مظلوم ہو جائے ضعیف ہو جائے کمزور ہو جائے اپنے اقتدار کو کھو دے تو اب صرف اس کو معاف کر دیں اس سے بڑا ہتیار کوئی نہ لیں کدھر چوتھے امام نے کہا سلام و ان صحابیوں پر سلام و ان شاہدے والوں پر ایک جملہ نہیں امام کے اوپر اور امام نے کہا امام نے کہا امام نے کہا امام نے معاف کر دیا حشام لعنت اللہ خود یہ بات کہتا ہے کہ جتنا عظیم انتقام زین العبدین نے لیا کسی نے کلوار کے ڈھاؤ سے زیادہ یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیا مجھے معاف کر کے مجھے شکست نہیں ہو یہ ہوتا ہے امام ہم کتنے اپنے دلوں میں بدلے کی آگ رکھتے ہیں انتقام کی آگ رکھتے ہیں کیا حقیقی میں ہم اپنے امام کے چانے والے ہیں اس پیریس میں ہم اپنے آپ کو لے سکتے ہیں اپنے نفس کو سمارنا یہ دو مہینہ آٹھ دن جیسے ماہ رمضان میں ہم بھوک اور پیاس سے اپنے کو محفوظ رکھتے ہیں اس طرح اگر شخصیت بنانا ہے تو دو مہینہ آٹھ دن امام کی شخصیت بیان ہو امام کی شخصیت پڑھی جائے امام کی شخصیت سنی جائے اس کو قضب کیا جائے تاکہ ہمیں کوئی ایک کوئی ایک اڑسٹھ دن میں کوئی ایک صفت اگر اپنے میں ہم لے لیں تو یہ اپنے نام امام کی چاہدے والے نہیں ہو سکتے بہت ضروری ہے کہ امام ہمارا ہے ہی وہ کہ دشمن بھی جس کا تاریخ کرے ایک امام ہمارے چوتھے امام کی بیٹے کربلا میں موجود ہے تین امام کے کربلا میں ایک امام جو ساڑھے تین سال جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ کے محمد وآل محمد وآل محمد مگر یہ وہ ہمارے امام اکیس ترہاں سے اپنے دادا پہ ظلم دیکھا اپنے بابا پہ دیکھا اور مدینہ میں باقرالعلم کا جس کو لقب ملا ہے ہم لوگ یہ چیز دیکھیں کہ جس کا امام کو اللہ نے لقب دیا کہ علم کو شگافتہ کرنے والا ہم کتنا علم حاصل کر دیں کتنا امام کی چاہنے والوں میں اگر شمار ہو رہے ہیں تو کتنا ہم اپنے امام کے علم کو جاننے کی پوشش کر دیں ہر امام میں ایک ایک صفت ہے ہم ہر صفت میں سے دیکھیں کیا ہم میں وہ چیزیں ہیں یا نہیں ایک شامی جب آتا ہے امام کے پاس امام کے پاس آتا ہے اور اکثر آتا رہتا ہے ملنے کے لئے شام والے سب سے زیادہ ان کے دلوں میں بھوگز مابیہ لانت اللہ نے بھراتا بارہ امام کے لئے مولا اے کائنات کے لئے میں تو مولا اے کائنات کے لئے کہ مولا نماز ہی نہیں پڑھتے تھے جب شہید ہوئے تو کہا مزد میں کیا کر رہے تھے تو نماز میں تھے ہاں ہم تو سمنا ہی نہیں ہم نے کہ کبھی نماز پڑھتے تو شامیوں کے دماغ میں دل میں بس یہ تھا کہ حلی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی بڑھا خدا نکستہ اللہ کا دشمن نہیں ان لوگوں نے ایسا اپنے دماغ میں بنا دیا تھا وہاں پر سیلے بس وغیرہ سب بہت بہت بڑی پلانیگ ہوئی بہرحال اب یہ آتا ہے ایک دن اپنے امام سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کے پاس آتا ہوں مگر انہ صرف آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ میرا دل چاہتا آپ کے پاس بیٹھنے ورنہ اللہ کی اور رسول کی خوشنودی ہے کہ ہم آپ سے دشمنی میں رکھیں تب جا کے اللہ ہم سے راضی ہوگا یہ شامی کے جملے امام کہتے ہیں میں نے کب تجھ سے اس بارے میں بات کی کہ تُم مجھ سے دوستی رک یا تُم مجھ سے محبت کر میں نے تو تبھی اس قسم کی بات بھی نہیں کہ تُس سے تیرا دل ہے آتا ہے تو آ نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں پرش ازا پر ہم آتے ہیں آئے نہیں آتے ہیں کوئی بات نہیں جو ملنے والا ہم کو وہ ہم کو نہیں ملے گا مگر دینے والا کے تو ہاتھ کھلی نہیں بہران اب یہ جو ہے تو آتا رہتا ہے امام کے پاس بیٹھا ہے خوش ہوتا ہے اتنے پاک سے بیمان ہوا اپنے غلام سے کہا کہ میں اگر مر گیا تو میں یہ جانتا ہوں کہ مدینے میں سب سے لیک آدمی جو ہے محمد باقی تو جانا اور ان سے کہنا کہ میری نماز جنازہ پڑھا دیں اگر پڑھا دیں ٹھیک ہے نہیں پڑھیں کوئی بات نہیں آگی رات تو مر گیا خوبہ کی نماز سببہ خوش غلام آیا امام سے کہا ایسے ایسے بات ہے امام نے کہا جب تک میں نہیں آؤ اس کو ہاتھ نہیں لگا امام اوڑج نکلنے کے وقت پہنچے جیسے امام دیش چادر ہٹھائیں امام نے سلام کیا آنکھ کھول کے اس نے جواب دیا امام نے اس کا بادو پکڑا اکھتے گا امام نے اس کا بادو پکڑا امام نے اس سے کچھ نہیں کہا تھوڑی دیر بیٹھے امام واپس آگیا تب شام کو آیا تو مسجد میں آکے امام کی پیروں پر ہاتھ رکھیں امام سے معافی مانگ رہے تھے امام نے اس کا بادو پر رہتی کیا بجائے کہ کوئی مانے نہ مانے اگر آج میں یہ جان رہا ہوں کہ اگر کوئی ہستی ہے جس کو ماننے کا اللہ نے اختیار دیا اتعاد جس کی واجب قرار دی ہے وہ سکت محمد ابن ابن آلی اور وہ آخر میری روم ملک الموت لے گئی تھی صبح کے وقت آواز آئی ملک الموت اس آدمی کی روح اس کے جسم میں ڈال دو محمد ابن ابن آلی اس کی زندگی مانگ رہا ہے جس کی زندگی ملک الموت کے ذریعے روح واپس ہونا یہ صرف آپ کی دعا کا ساتھ آپ کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا امام کا اتنا بڑا دشمن اس کے بات سے اتنا ہی بڑا دوست ہو گیا بس اللہ ہم کو کوئی دے ہم بار بار ہم کو دعاوں کا سہارا لینا ہے کیونکہ دعائیں بہت بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرنے عمل نہیں ہے سسٹر دعا دعا کرنا ہے مگر اپنے عمل میں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم کو ہر ایک سے دل میں پوزیٹیو سوچیں نیگیٹیو نہیں سوچیں آپ کی دعائیں خود با خود مستجاب ہم اچھا اچھا سوچیں اور پھر دعا کریں ترولہ شخصیت بنائیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے باق کو سیچا ہے خون سے سیچا ہے امام نے بھی جتنا اسلام کمزور ہو گیا تھا اتنا ہی امام نے کہتا کہ میں اتنا مضبوط کر جاؤں گا کہ حسین اور اسلام جس طرح پلا ہے ہمیشہ ساتھ رہے اللہ ادھرداریوں کو قائم مطائم رکھے آزاداروں کی ہر طرح سے حفاظت کریں کہ امام حسین کی شہادت تو موجزہ ہے ہی ہی زندگی موجزہ تھی امام کی شہادت کے بعد بھی بہت موجزہ ہوئے دیکھیں دیکھیں موجزہ موجزہ ہم سینے پہ ہاتھ مار تو ہم شیعہ ہوگئے جو شیعہ لفظ اتنا عظیم لفظ ہے جو اس کی معلوم لگتا ہے تو اگر کوئی شیعہ تو رونے لگتا ہے بابا اتنا عظیم لکب نہیں دو ہم کس قابل نہیں ہے ہم ان کے چاہنے واری بارہ محرم گیارہ کو ہم سب جانتے ہیں ہتھ کڑیاں بیڑیاں ڈال گئے اہل حرم کو خید چندے چاہئے جن گذر گیا راز گذر گئی مہا سے بہت سارے کافلے گذر رہے ایک کافلہ گربلہ کے قریب پہاڑی کو اس طرف رکھا تھا اس میں ایک فرنگل عیسائی اور جب وہاں پہ ان لوگوں نے قیام کیا ناشتہ پانی کیا اس نے دیکھا دور پہ میدان جیسا ہے بہت سارے پرندے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے پرندے وہ ہی ملیں گے تو اس نے اپنی کنی سے کہا چلو ماں دیکھیں اس پرندے کیا وجائے پرندے کی وہ اپنی کنی کنی ساتھ جی جب دیکھا پہاڑی تھی چڑھ دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے اوپر وہ خون ہے کنی سے کہ شاید بہت سارے کافلہ آیا ہوگا بہت سارے بیڑ بپنیاں زبا کی ہوں گی تو اس کا خون ہوگا چلو آگے بڑھ کے دیکھیں اب جو آگے بڑھے تو دیکھا سپید پرندے ہیں اور یہ بیچین ہیں پرندے تو تیٹھے پرندے اونڈ رہے ہیں مگر اتنے بیچین کیوں ہیں تو پرنگان اور آگے بڑی اب جو وادو بڑی تو کہتی ہے میں بے ہو بے ساختہ میرے مجھے نکھنا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی لاشے تو ہیں لاشوں کے سر میں سارے بے سر لاشوں وہ کہتی ہے اور پرندے ان کے خون میں اپنے آپ کو روڑ رہی اپنے پروں کو ان کے خون سے لال کر رہے یہ پرندوں کے ذریعے کربلا کے مسائب پہنچے ہیں اسی میں ایک پرندہ اڑھ کے مدینے گیا تھا اتنی آواز میں اس کی بھیریا تھا کہ جناب پاندیمہ سورہ نے سنا تھا کس کی سنا نہیں لائیا ہے عجب نے کہ کہا ہو تیرا بابا دنیا سچھ ہی ہو یہ وہ پرندے ہیں جو بلا رہتے بے شین تھے پرنگن کہتی جب میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا ایک لاشا پہلے رخ ہے اتنا نور ہے اس لاشے کے کہ میرے موہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ یقینا یہ جناب سلیمان سے عظیم ہے یہ کوئی نبی کا گھر اجڑ گیا ہے تو کہتی ہے کہ میری کنیز نے کہا سلیمان پیغمبر تھے تو کہتی ہے سلیمان کی زندگی میں پرندے ان کی اطاعت کرتے تھے یہ تو وہ شخص ہے جس کی شہادت کے بعد بھی پرندے اتنے مطی اور فرما بردار ہیں کہتی ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ میری نگاہ پڑی چھوٹے سے لاشے پر مگر اس چھوٹے سے لاشے کے بھی سر نہیں تھا کیسے میں نے اس لاشے کو دیکھا کہتی بے اختیار میرے سیرے میں درد ہونے لگا جی چھلا چھلا کے رو میں اگرم سے رونے لگی ایسا دل بھر آیا میں چیخ کے رونے جب اسے شہید کیا ہوگا تو پیرنگل کیا جانے کہ اس کے باپ کے ہاتھوں پر وہ بچہ شہید ہوا ماں نے اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا ہے کہتی اس بچے کے گلے میں تیر کا نشان تھا بہت دیر تک گریہ کرتی رہی بہت دیر تک گریہ کیا واپس سے آدمی ساتھ میں آئے سردار ساتھ میں آئے اب جو دیکھا اتنے لاشے بڑے ہیں کہ کہ یہاں کہ اہل قریہ کو بلایا جائے کہ اہل قریہ سے جب سب آئے تو بزرگ سے کہتے یہ کیا ہے یہ کن کی شہادت ہوئی ہے کہ ان کو لوگوں نے قتل کیا ہے تو ہے اس نے ہم کو بلایا تھا ہم سے کہتا یہ زمین ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ پیچ ڈالو تو ہم نے کہتا زمین کے ہماری جانے آپ پر قربان ہیں کہ یہ جگہ مقدر جگہ ہے جب سے یہ جگہ کو پیدا کی اللہ نے یہ زیارت گا ہے اور یہاں کے اوپر بڑے بڑے روزے بنیں گے رو کے کہنے لگا ساٹھ ہزار درہم گیا یہ زمین خرید لی اور پھر ہم کو ہبا کی کا دو شرطوں پر ایک یہ ہے کہ جب بھی ہماری یہاں پر جو قبرے بنیں گی تو ان کے قریب میں کھیتی نہیں کرنا اور دوسرے جو میرے ظاہر آئیں گے ان کو جھڑکنا نہیں ان کو جھڑکنا نہیں بہت دور دراز سے بہت تھکے بھی آئیں گے ان کو ہماری خبروں کے نشان بتانا ان کو دو دن مہمان رکھنا اور کہ وہ سردار نے نہر کے کنارے اپنے خیمے لگائے تاکہ تھنڈی ہوا آتی رہے مگر چار محرم کو جب یزیدی فوجوں میں ادافہ ہونے لگا تو فوجوں نے امام کے روزے امام کے خیمے کھڑوا دی دور خیمے لگائے گئے سات تاریخ سے ان کا پانی بند ہو گیا سردار نے ہر طرح کی حجت تمام کی مگر ظالم ہوتے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک بھی پانی نہیں پہنچ نے دیا آج شور کا دن جب آیا تو سارے کے سارے ایک طرف تھے یہ ہر شہید کے راشے پر دوڑتا تھا صبح سے لے کے اسر تر جب سردار سارے قصید اور سار شہید ہو گئے آخر میں سردار اتنا تھک تھکا تھا کہ جب گھوڑے سے پھر کیا تھا ہر طرف سے نیزے تھے ہر طرف سے تیر تھے تلوار تھی ایک ایک تلوار کے زب میں ہزار ایک نیزے کے زب میں سو سو نیزے لگے میں اس طرح سردار کو شہید کر کے سب شہیدوں کے سر تو بعد میں ہوئے کٹے ہیں مگر سردار کو سر اللہ اللہ ان کی زندگی میں گھاڑ کے نوگے نیزہ پر بلد کیا بیمیاں گیریا اوزاری کرتی رہی مگر کسی کی بیمی کی بات نہ سنی گئی اس کے بعد خیموں کو لوٹ کے خیموں کو جلا دیا گیا بیمیاں خیموں کی جلی راق پہ راج بر رہی کل یہ کاف لا قیدی بنا کر کوپے کی طرف چلا ہے اب یہ قبیلے والوں نے کہا کہ اب ہم کو چاہیے ہے ہم ان کو دفنا دیں کہ اب ہم تھوڑی دیر انتظار کریں ایسا نہ ہو کہ یزیدی واپس آجائیں کہ نہیں ہمیں ڈر نہیں ہے ہم دفنائیں گے یہ نبی کا نواسہ ہے یہ ذریت نبی ہے ہم کو دشمن کا خوف نہیں ہے کہتے ہوں فرنگل نے امام حسین کی لاش کے ہاتھ خون میں ڈھنگا اپنے چہرے پہ منا کہ حسین گواہی دینا کر روز مہشن آپ کی ماں کے سامنے میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اسی حالت میں آپ کی ماں کا سامنا کروں گی آپ شفاعت پھول کی جی اس نے کلمہ پڑھا اسی وقت گریہ کیا کہتے اہنے قریہ نے چاہا کہ ہم ایک لاشے کو دفن کریں حبیب اپنے مظاہر کے قبیلے کی حساب سے الگ دفن ہوئے کہتے کسی نے کہا نہر اکمہ کے پاس ایک لاشا ہے دونوں ہاتھ کٹے میں ہیں جناب افعال بہت بلند بہت اونچے تھے جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا کہتے زمین پر پیر لگتے تھے مگر لاشا دس سال کے بچے کا کس لیے لاشوں کو ٹکڑے میں باٹا تھا میرا چوتھا امام گیا کہتے یہ میرے چچا کا لاشا ہے اسلام علی کا یا ما ہو مہی دفنا ایک لاشا ہے جو ہلتا نہیں کہتے بارہ محرم کو سید سجاد اجاز سے آئے اجاز سے یہ امام ہے امام نے ایک لاشے کو دفنانے میں نشان دہی کی مگر جب امام حسین کے لاشے کی بات آئی تو امام ابھی ان کو پتا نہیں ہے امام کہتے ہیں کہ یہ میں خود دفناؤں گا ایک گوریا لیا کیونکہ امام کی لاش پہ گھوڑے دھوڑے تھی گوش کربلا کی مٹی میں پر سمو کھل چکا تھا اے اداز امام نے سارے گوش کے ٹھوڑ کو اکٹا کیا ایک گورے میں لکھا کہتے ہیں جیسے میرا امام نے تھوڑی سی پتی یہ اس حسین کی قبر ہے جو پیاسا شہید ہوا ہے میرا امام نے اس بورے کو جب اٹھایا اس طرح سے ابھی چاہتے ہیں کہتے دو ہاتھ نکلے لا میرے حسین کو میری بی بی جب سے حسین غیر کر بنا ہے پکی چھوڑ چکی تھی پات امام امام کے پہ جانے علی اکبر کو دفنا جب سب قبر بن گئی میرا چوتھا امام اپنے بابا کی قبر پر سر رکھ بابا یہ قیدی بیٹا ناغ کو بابا خود میں دے سکا بابا قیدی بیٹا گربلا کے بعد کوپا اور شاہ کو پتا کرے گا بابا آپ میرے لئے سبر کی دعا کرتے گا جب امام جانے لگے سب نے پہ رکھ پکڑ لیا کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں تانہ نے مسئل میں وہ امام کا بیٹا ہوں جو بیٹا اپنے باب کو کیارا مہدر آنکھوں کے سامنے ناج پڑی ہوئی دیکھتا ہوا قیدی بن کے چلا امام نے ان کو نصیحت کی جو نصیحت کی امام کی اللہ اللہ وہ امام پتیس مہت ہم دنیا سے رخصت ہوا عجب نہیں جب تخت مسئل پر لٹھایا ہوگا تو میرے پانچوے امام نے کہا بابا آج میں آپ مسئل دے آج بابا آپ کی مسلمی آپ اپنے بابا کو نہ مسئل دے سکے نہ کپن دے سکے نہ دب نے دے کر سکے یہ دین ہے امام کا لاشا طلب گیا ہوگا آج بقی میں امام کی قبر پہ کوئی سایا نہیں پر وردگار پاری سے زہرہ کو بھی دے امام کا روزہ تعمیر ہو بہتر کا سادار سادار ہماری مجلس مات مزداری ناسوں کے قلیل نظرانے کو قبول کر لیے سیکھو ساید ساید اس کوئی ساید ساید ہم نظرانے والا تعمیر ساید گیا ساید